کہتے ہیں احسان کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے جبریل احمی سے کہا کہا حضور یہ بتائی احسان کیا فرما احسان یہ ہے کہ تو یہ سمجھ لے جب عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کو تُو دیکھ رہا یہ تصور کر لے اگر حضور یہ فرماتے تو شاید ہماری کوئی عبادت عبادت ہوتی ہم نے کہا یہ مطابق کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ممکن ہی نہیں انہوں نے فرمایا کہ تُو یہ سمجھ لے کہ تُو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا اور اگر یہ نہیں سمجھتا تو یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ تُجھے ضرور دیکھ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ تُجھے ضرور دیکھ رہا ہے اور یہ ہماری بعض ذہنوں میں بس جائے دماغوں میں راسک ہو جائے پھر مجھے بتائیے جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اب کیا ہوگا عبادت میں خلوص پیدا ہو جائے گا تصنع ریاکاری یہ رخصت ہو جائے گی کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کسی برائی کی طرف جائیں اللہ دیکھ رہا ہے اور آدمی ہڑ جائے روزہ افطار کر رہا ہوں یعنی کھالا روزہ خور رمضان میں پانی پی رہا ہوں اللہ دیکھ رہا نمازیں چھوڑ رہا ہے اللہ دیکھ رہا کوئی برائی کرتے کھاپ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو جب یہ ذہن میں آدمی گرچ اور بس جائے تو کیا ہوگا عبادت میں خلص پیدا ہوگا اور تصنع ریاقاری جو ہے وہ اس کا علاج ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی طور پیدا سبحان اللہ تمام حاضرین اور صاحب خانہ سب پر اپنی مرکتوں کا اللہ تعالی اس گھر پر اپنی مرکتوں کا نظر اللہ حاضرین پر مرکتوں کا نظر نقصان خسران سے محفوظ کرنے اپنی سماوی بلاوں سے محفوظ کرنے حاضرین کی حصد سے شریعوں کے شر سے نظر بس سے محفوظ کرنے تمام ہم احباب جتنے بھی ہاتھ پھیلائیں تیرے دربار سب کی دلی تمناوں کو مراد ہو جائے اماری دعاوں کو مراد ہو اللہ آمین یا رب العالمین ببرکت ان اللہ و ملائکته صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آمین اللہ سلام علیہ وسلموا سلام علیہ وسلموا حمد اللہ تسلیم آمین ببرکت ان اللہ